یہ امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا میں چلتی سے اپنی بہن کی چینل کو سسکرائب کر لی تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو عمل آپ کو میں بتانی لگی ہوں بہت زیادہ آپ کی فرمائش پر کہ اللہ پاک نے انسان کی بہت سے ایسی چیزیں یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بہت طاقت رکھی ہے کیونکہ رزق ہے نا تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی آپ زیادہ تر جو ہے آپ سے پیار محبت کی عمل بتاتی ہیں لوگوں کو آج کل جتنی نفس انسی کا دور ہے ایک محبت ہی تو ہے جو کم ہے جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ سے ایک طلق قائم ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل کی رہے سے پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہو یا اپنے پیاروں کو مرانے کے لئے دل سے نماز پڑھتے ہو تو صحیح ہوتا ہے کہ اپنی رب سے آپ کا طلق قائم ہو جاتا ٹھیک ہے تو جو اب میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے طریقے سے میں آپ کو جیسا کہ ہر دفعہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتی ہوں لیکن اس کا دیکھیں میں نے اپنا جو مقصد ہے وہ آپ تک پہنچا دیا اب آپ کا کام ہے کہ میری احدیث کو میرے نبی کی پیاری پیاری احدیث کو زیادہ نہیں تو کم از کم چالیس احدیثوں کو راہ اللہ کریں لوگوں تک ہنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو جو سننے والا ہے اس پہ فرض ہے کہ میری چالیس احدیثوں کو آگے راہ کریں تاکہ ان کے مشکلہ سانا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی مشکل درپیش ہوتی چاہے وہ نفلی نماز ہو چاہے نماز کا وقت ہو تو اس لئے میں آپ کو کہتے ہیں جب کوئی عمل کرے نا نفل ضرور دو پڑے توبہ کے پہلے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں پھر دو حاجت کے تاکہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ تیرا پندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے کوئی گناہ ہے تو ماف کر دیں کوئی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں تو حاجت رواہ ہے تو میرے رب مجھے ماف کر کے میری دعاوں کو قبول کر لیں اور جو میں چاہتی ہوں میری رضا آپ سے جڑی آپ کی جو رضا ہے وہ عطا کریں جو آپ کی رضا ہے اس پہ میں مطمئن تو جو میری رضا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں تو آپ فورا میری دعا کو قبول کر لیں گے ایک رب سے طلب تو پہلے بان جائے جو بھی دعا مانگیں گے ابھی مو سے بھی نکرے گے دل میں آواز ہوگی تو فورا قبول ہو جاتی ہے آپ یقین مانیں کہ میں ابھی دل میں کوئی بات سوچتی ہوں الحمدللہ وہ پوری ہو جاتی ہے جب اپنے رب سے طلب قائم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص فضیلت اور رحمت اور برکت کرتا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں آج کی بہت پیاری وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آج ایک بھائی کی طرف سے میں آپ کو کچھ سمجھانے لگی ہوں وظیفے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی بہت سے ہم نے جو ہے عمل دیکھے ہیں یہ سبز میرچ سرخ میرچ کا عمل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی ایک ایسا عمل صرف ایک ہری میرچ آپ لیں ایک ہری میرچ انتہائی آسان آپ یقین مانیں کہ بہت خوبصورت عمل ہے کوئی اس میں توبہ نوزو اللہ گناہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آسان سا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا عمل کی پڑھائی ایک سبز میرچ لیں دن اتوار کا ہونا چاہیے وقت مغرب یا پھر عشاء تحجر یا پھر فجر پاک صاف کپڑے باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے اپنا عمل شروع کریں ایک کاغذ لیں کاغذ کے اوپر اپنا نام اپنی والدہ کا نام ساتھ میں درمیان میں آپ نے کیا لکھنا ہے یا افوو یا افوو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے یا غفورو یا افوو یا غفورو دو لفظ لکھنے کے بعد جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کی ہسپنڈ یا میہ بیوی کا مسئلہ ہے کوئی بہن بھائی میں آپ سے اس حد تک پریشانی ہے اپنوں گھملانے کا اپنے گھر میں پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے اس کے لئے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے اور وہاں پہ کوئی جواب نہیں آ رہا تو یہ عمل کریں رشتے کا یہ ہے کہ جس کا رشتہ آیا ہے اس کا نام جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو اما ہوا ہم ایک ہی نسل سے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کرنا نمبر تین سب دس میرچ بلکل ہری وہ باسی نہ ہو یا کافی عرصہ پہلے کیا تازی ہو بالکل اور کمس کم تین انچ مطلب کہ ہو اس کی لیندھ ٹھیک ہے بڑی ساری ہو اب آپ نے وہ کاغذ یہ پرنام لی کہ اس کے پر آپ نے کاغذ اچھی طریقہ وائٹ کلر کا کاغذ ہو سفید کلر پرنام لی کہ تو آپ نے پڑھائی یا غفورو یا غفورو تیتیس مرتبہ یا ودودو یا ودودو تیتیس مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ دروشی یا غفورو آپ اپنے لئے پڑھائی کریں یا ودودو جس سے آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پڑھائی کریں ایک دن کا عمل آپ یقین مانیں ایسا عمل آپ کو کبھی کسی لی نہیں بتایا ہوگا اب سبز میرچ کو کیا کرنا ہے اپنے سبز میرچ کو دیکھیں ایک دم سے تو وہ جلے گی نہیں اس کو کمس کم تین دن دھوپ ہے دوست خوشک کریں اور اگر نہیں ہے تو اس کو کاغذ کھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے کاغذ نہیں کھولنا آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے کسی طبعے کے اوپر رکھ کے ہلکا سا اس کو سیک دلا گے تو آپ اس کو پاس اپنے رکھ لیں ٹھیک ہے کاغذ نہیں کھولنا اس کو کسی اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کہیں تہہ میں چھپا دیں یا پھر کسی وزن کوئی ایسا وزن ہے اس کے نیچے رکھ دیں ٹھیک ہے لیکن بید بھی نام کی نہ ہو تھوڑا اونسی جگہ پر رکھئے گا ٹھیک ہے اس طرح کی تھوڑا سا وزن ہونا چاہیے اس کے پر جب آپ کو ضرورت ہو اپنے پیاروں کو بلانے کی ان کو منانے کی تو آپ نے بس یہ کام کرنا ہے آپ نے صرف وہ جو میچ ہے اس کو آپ نے وزن کے نیچے ہلکا سا سیکھ لگوا کے یا گرم مطلب کہ اس کو چلے کے نیچے رکھ کے یا دھوک میں رکھیں تو جتنا وہ مطلب کہ ہیٹر ہوگی اس کے اندر آپ یقین مانیں اتنے ناموں کے اندر طاقت ہوگی اتنے جو موکلین ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے تو اقل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں اور جب آپ عمل کر لیں ایک دفعہ بس آواز میں یہ کہہ دیجئے گا کہ اگر کوئی اللہ کے جو فرشتے ہیں یا موکلین ہیں ہمیں سن رہے ہیں تو پلیز اللہ کے حکم سے ہماری مدد کریں آپ یقین مانیں آپ کا کام اسی دن ہو جائے گا انشاءاللہ عمل کو غور سے سنیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے ضرور بتائیے گا اجازت ضرور لیجئے گا تاکہ میں بھی آپ کو سپورٹ کر سکوں اپنا خیال دکھئے جزاک اللہ خیرہ